پیارے بچو آدھا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور امید ہے آپ سب نے عید کا جو فیسٹیویل ہے وہ اچھی طرح سے منایا ہوگا تو چلی بیٹا پھر سے ہم اپنے کام پر لگ جاتے ہیں یہ ہمارا ٹیمپیسٹ ٹو ہے پہلے ہم اس کے ریڈنگ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو پھر سے وہ ویڈیو بیج رہی ہوں جس میں جو میں نے پہلے بیجا تھا آپ کو فرائیڈی کو جس میں وہ آواز ٹو پر آگنی تھی وہ میں پھر سے بیج رہی ہوں وہ آپ دیکھ لیجیگا چلی پہلے ٹیمپیسٹ ٹیکنگ کا ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیمپیسٹ فرسٹ میں ہم نے پڑھا کہ جو لاسٹ میں جو ہم نے پڑھا کہ جو یہ شپ تھا اس شپ میں انٹونیو تھا اور اس کا بیٹا تھا اور اس کے سپاہی تھے تو جو یہ پروسپر ہے اس نے کیا کیا اس نے ایسا توفان لائے کہ اس فرڈینیو کو جو انٹونیو کا بیٹا تھا اس کو اپنے باپ سے الگ کر دیا ایک کنارے پر اس کو رکھ دیا دوسرے کنارے پر اس کی باپ انٹونیو کو رکھ دیا تو ان دونوں کو اندر یہ غلط فہمی ہو گئی کہ انٹونیو نے سمجھا اس کا بیٹا ڈوب گیا ہے اور فرڈینیو نے سمجھا کہ اس کا جو فادر ہے وہ ڈوب گیا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ریمینی انبیزیبل ایریل سینگ ای بیوٹیفل سانگ اور لیٹ فرڈینیو تو دا پلیس ویر پروسپیرو اینڈ ویرنڈا ہوئر اب کیونکہ آپ نے اینڈ میں دیکھا کہ پروسپیرو نے ایریل کو کہا کہ تم نے آدھا کام کر لیا ہے تم آدھا کام اور تمہارا رہتا ہے وہ کر لو اس کے بعد میں تم کو فری چھوڑ دوں گا تو آدھا کام جو تھا اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا اس نے ایک گانا گایا بہت ہی خوبصورت گانا گایا جس سے کیا ہوا کی کیونکہ یہ ایک ایریل جو تھا یہ ایک روح تھا اس میں جادو تھا اس نے کیا کیا اس نے ایسا گانا گیا اس گانے کی جادو سے جو فرڈیننٹ تھا وہ اس گانے کی کھیجال سے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر پروسپیرو اور میرنڈا تھی اب جیسے ہی میرنڈا نے فرڈیننٹ کو دیکھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی کسی بھی انسان کو یا آدمی کو نہیں دیکھا تھا صرف اپنے فادر کو دیکھا تھا تو جب اس نے ایک ینگ پرسن کو دیکھا ایک جوان انسان کو دیکھا تو اس نے ہیرونی کی کہ یہ کون ہے کیونکہ اس نے کبھی تک اور تک کوئی بھی ایسا جوان انسان نہیں دیکھا تھا کیا بولا اس نے اپنے فادر کو یہ کیا ہے کیا یہ کوئی روح ہے اس کی جو اپیرنس ہے یعنی جو اس کا ہوابہ ہے شکلہ صورت ہے بہت ہی اچھی ہے خوبصورت ہے اور دل کو سکون دینے والی ہے مرینڈا مرینڈا ایسا لگا کہ یہ زجیرہ تھا یہ جو آئیلینڈ کی ایک کیا تھی راج کماری تھی ایک پری تھی اس کو ایسا لگا کیونکہ یہ اس ایریل کی جو سٹرینج تھا جو عجیبوں کو خوبصورت گانا تھا اس گانے کی خجاب سے اس کے پاس پہنچ گیا تھا اس کو بہت زیادہ اچھی لگی مرینڈا اور مرینڈا کو بھی بہت اچھا لگا یہ ایکشلی سب کچھ کیا ہوا تھا پراسپر ہو اور ایریل کا ان دونوں کی بیچ میں ایک فیلنگ لاو کی فیلنگ جگانے کے لئے تو اب کیا ہوا کہ جو یہ فارڈنینڈ تھا یہ اپنے گھٹنوں پر گرا اور اس مرینڈا سے اس طرح سے بات کرنے لگا جیسے کوئی کسی خدا سے کرتا ہے یا کسی بہت ہی مطلب ایک بڑے انسان سے کرتا ہے جو کی جس کا ارتبہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے کیا بولا اس نے you can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language sir i am no goddess but a simple girl اور جب یہ فارڈنینڈز کے ساتھ بات کرنے لگا تو مرینڈا نے اسی کی language اس کو جواب دیا اور جب مرینڈا نے اس کی language اس کو جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا اس کو کیا لگا تھا کہ یہ کوئی پری ہے پتہ نہیں کس ملک سے آئی ہے کس ایریا سے آئی ہے لیکن جب اس نے language اپنی کی دیکھی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو میری زبان میں ہی بات کرتی ہے اور مرینڈا نے کیا کہا sir i am no goddess میں کوئی پری نہیں ہوں کوئی خدائی طاقت نہیں ہوں بلکہ میں ایک بلکلی سمپل گرل ہوں عام لڑکی ہوں prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first side یہ سب کچھ prospero ہی کر رہا تھا اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مرینڈا اور جو یہ فارڈنینڈ ہے یہ ایک دوسری کو بہلی نظر میں ہی چاہنے لگے ہیں پیار کرنے لگے ہیں but in order to test فارڈنینڈ's love prospero pretended to think that the young man was a spy لیکن اب یہ فارڈنینڈ کا امتحان لینا چاہتا تھا اس لئے اس نے کیا کیا اس نے دکھاوے کوشش کی کہ یہ جو فارڈنینڈ ہے یہ کوئی کیا ہے spy ہے جاسوس ہے کیا کہ تم کون ہو کیا کرنے آئے ہو کس نے بیجا ہے کیا تم کسی کے جاسوس ہو تو کیا کہا اس نے he come along young man he said roughly اور اس نے کیا کہا میرے ساتھ چلو you are a spy تم ایک جاسوس ہو who had come to steal this island from me جو کی اس island کو مجھ سے چھیننے کے لئے آیا ہے you are now my prisoner اب میں نے تمہیں بندی بنایا ہے اپنے قبضیں میں لیا ہے فارڈنینڈ tried to resist and drew his sword but waving the wand prospero fixed him to the sword by the power of his magic فارڈنینڈ جو تھا اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی اپنی تلوار نکالی لڑنے کے لئے لیکن کیا ہوا prospero نے جیسے ہی اس کو جو اس کی وینڈ تھی جادوی stick تھی ڈنڈا تھا اس سے اس کو ایسے شو کیا ہلایا اور وہ بالکل ایک ہی جگہ پہ رہ گیا چپک گیا مرینڈا ہنگ اپنے پھار پھارڈنینڈ کیونکہ مرینڈا کو پیار ہو گیا تھا پھارڈنینڈ کے ساتھ تو اس نے اپنے پھارڈنینڈ کو کیا کیا ہے بہت ہی منتی کی بہت ہی روگیسٹ کی اور کیا کہا کہ اس کو چھوڑ دو پلیز ڈو نوٹ ٹریٹ ہم لائک تہیڈ فارڈر اس کے ساتھ ایسا ورطہ مت کرو فارڈر مہربانی کر کے یہ کوئی جاسوس نہیں ہو سکتا ہے یہ ویسا نہیں لگتا ہے ویسا نہیں دکھتا ہے چپ ہو جاؤ کیا اب تم مجھے سکھا ہوگی انسان کو کیسے پہنچانے پرہیپس آپ کو کیسے پہنچانے ہیں پرہیپس آپ کو بہت ہی روگیسٹ کی پرسنگ کیونکہ مرینڈ شاید تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے کیونکہ تم نے صرف مجھے اور کیلیبن کو ہی بچپن سے دیکھا ہے کامپیورٹو کیلیبن ہی سیمز ہینڈس اف ہاں کیلیبن سے تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ ہینڈس ام لگتا ہے بٹ کامپیورٹو آدھر من ہی اسے کیلیبن لیکن اگر ہم اس کی کمپیریزن دوسرے آدمیوں کے ساتھ کریں تو وہاں پر یہ کیلیبن ہے یعنی وہاں پر اس سے بھی خوبصورت لوگ اس دنیا میں ہے then my desires are not most humble replied are most humble تو کیا کہتے ہیں then my desires are most humble replied میرے انہیل کہا میری جو خواہشیں ہیں بہت کم ہیں یعنی مجھے اور کوئی نہیں چاہیے مجھے اس سے خوبصورت انسان نہیں چاہیے مجھے تو یہی چاہیے اگر یہ سب سے بدصورت ہے تو بھی مجھے یہی چاہیے I do not wish to see a handsome person میں کسی بھی اور خوبصورت انسان کو نہیں دیکھنا چاہتی ہوں come along sir Prospero said to Ferdinand leading him away اس کو کیا کیا تم چلو میرے ساتھ Prospero نے Ferdinand کو اپنے ساتھ لیا Ferdinand could hardly resist the power of Prospero's magic and he had to follow اب Ferdinand جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو چھڑھانے کے لئے لیکن وہ اس میں ناکامیاب رہا اور اس کو اس کے ساتھ چلنا پڑا he said to himself اب یہ Ferdinand اپنے آپ سے بات کر رہا کیا کہہ رہا ہے my misfortunes and this unkind treatment would all be nothing to me if from a prison window I could see this girl once a day کہتا ہے جو میری بدقسمتی ہیں یا جو میرے ساتھ جو ورتا ہو رہا ہے اس کو سب کو میں سہل ہوں گا مجھے اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اگر مجھے ہر دن اپنے اس جیل کھانے سے یا اپنے اس کمرے سے جس میں مجھے بند رکھا گیا ہو وہاں سے میں ہر دن ایک بار کم سے کم اس لڑکی کو دیکھوں یعنی وہ کیا چاہتا تھا کہ دن میں ایک بار کم سے کم وہ اسے دیکھیں پھر چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی بار تھا کیوں نہ ہو چلی اتنا آج کافی ہے کل ہم اس کے آگے پڑیں گے موسیقی